بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ گردے کی پتری کا جو مریض ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہے تو ناظرین پچھلیوں کے بالکل نیچے آہ بیک سائیڈ پہ درد شروع ہوتی ہے اور وہ درد جو ہے وہ نیچے کی طرف ایکسٹینڈ کرتی ہے یہ درد لہروں میں ہوتی ہے اور اس میں شدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کبھی شدد زیادہ ہوتی ہے اور کبھی تھوڑا بہت ریلیف ہوتی ہے ہوتا ہے یعنی آپ سینڈ ڈاؤن اس درد میں ہوتے رہتے ہیں ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی دوسرا ایک درد کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین گھومٹنگ آہ یعنی کہ دل خراب ہونا مریض کا دل خراب ہوتا ہے جب درد ہوتی ہے اور بعض وقت اس کو ساتھ میں گھومٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہیں تو اس ٹائپ کی علامات ہوتی ہیں گردے کی پتری کا جو مریض ہے اس کی لیکن آج کل کا جدید دور ہے آہ جب پہلے فسلیٹی نہیں تھی آیٹرا سینڈ کی اس وقت تو علامات کے ذریعے سے آہ ڈاکٹر چیک کرتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی کوئی ایک آد علامت ملے اور تھوڑا سا یہ شرط پڑے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے تو فوری طور پر آیٹرا سینڈ کروالیا جاتے تو لہذا آہ آہ آٹرا سینڈ اس کا کروایا جائے گا اور آہ آٹرا سینڈ میں وہ ڈاگلوز ہو جائے گی کے پتری رائیڈ سائیڈ پہ ہے لیف سائیڈ پہ ہے یا دونوں پردوں میں ہے اور اس کا سائز کیا ہے اب جب یہاں تک بات آگی کہ ڈائیلوز ہوگی ہے کہ پتھری ہے گردے کی اس کے بعد آگے ٹیٹمنٹ ہے ٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب آپ کی اپنی مردی ہے کہ آپ الوپیتھک ٹیٹمنٹ جو ہے اس کو پریفرنس دیتے ہیں یا ہومیپیتھک کو یا یونانی طب یعنی کسی حکیم سے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو میں بھی ہومیپیتھک ڈاکٹر آپ کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ ہومیپیتھک طریقہ علاج میں گردے کی پتھری جو ہے اس کا آہ سو فیصد نہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ اس کا علاج موجود ہے اور میں سو فیصد اس لیے نہیں کہا کہ یہ کہنا اچھا نہیں لگتا آہ کیونکہ شفاہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو بندہ شرطیاں کہہ دے یا آنڈر پرسنٹ کہہ دے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پریکٹس کے دوران میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ گردے کی پتھری جو ہے یہ آہ بغیر اپریشن کی ہومیپیتھک دعائی سے یہ خارج ہو جاتی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لوگ جب گردے کی پتھری کا انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں ان کے سامنے اپریشن آہ کی تصویر سامنے گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے اپریشن ٹھائٹر میں لے جایا جائے گا اور میرا اپریشن کیا جائے گا اور پھر اپریشن کا بھی یہ خوف ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آف ہوت بھی نہیں کر سکتے تو ہومیپیتھک میں یہ سستہ علاج بھی ہے اور اس کا انشاء اللہ جو ہے نا یہ کمپلیٹ علاج ہے اور گردے کی پتھری اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ نکل جاتی ہے اب یہ تو بات ہوگی اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کون سی اتیاتیں کریں جس سے کہ آپ اپنے گردے جو ہیں ان کو تاندرست رکھ سکیں اور ایسی کون سی جو ڈائٹ ہے جس کو کہ آپ بند کر دیں تو آپ کے گردوں کے اندر اگر پتھری بنتی ہے تو یہ احمل جوائے یہ ایندہ کے لیے رکھ جائے گا تو اس صلصے میں کچھ خوراک ایسی ہیں کہ جنیں آپ بند کر دیں تو آپ کے گردوں کے اندر پتھری بننے کا عمل جو ہے وہ رکھ جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ خوراک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کونسی فود ہے جس سے آپ بند کریں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کینڈی کے اندر سٹون بنتی ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں یعنی قسمیں کتنی ہیں تین قسم کی پتھریاں ایک ہے کیلشیم فاسفیٹ کی پتھریاں ایک قسم ہیں دوسری قسم میں کیلشیم اوگزیلیٹ اور تیسری قسم میں نیورک ایسٹ اب جو ڈائیٹ میں نے آپ کی جو بند کرنی ہے اس میں بھی یہی تین چیزیں ہیں یعنی سورس بند کرنے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن میں فاسفیٹ ہوتی ہے تو فاسفیٹ والی جو ویجیٹیبل ہیں وہ آپ بند کر دیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیلشیم کا سورس آپ بند کر دیں تو اس سے پتھریاں بننے کا عمل رک جائے گا اور کچھ ایسی چیزیں جن کے اندر یورک ایسٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ سورس آپ بند کر دیں تو اس سے جب یہ تینوں قسم کی سورس پند ہو جائیں گے تو وہ جو پتھری بننے کا عمل ہے وہ رک جائے گا یعنی کہ یورکیسن جا یہ تو گوشت میں زیادہ ہوتا ہے گوشت بیف ہو یا مٹن ہو بڑا ریڈ میٹ جتنے بھی ہیں یہ سورپ گوئی وہ آپ بند کر دیں آپ کی بڑی کے اندر جو آپ کے بلند کے اندر یورکیسن کا لیول ہوگا وہ نارمل ہو جائے گا اور پتھری بننے کا عمل جو ہے وہ بھی رک جائے گا اگر وہ یورکیسن کی پتھری اسی طرح سے اگر کیلشم فاسفیٹ کی پتھرییں بنتی ہیں تو اس میں آپ کو ایسی خوراک جس میں کیلشیم ہو اور ایسی خوراک جس میں فاسفورس ہو یہ دونوں بند کرنے پڑے گی تو اس میں کچھ سبزیاں ہیں وہ آپ کو بند کرنے پڑیں گی جیسے فاسفیٹ ان میں زیادہ ہوتا ہے پالک ٹوماٹر چکندر یہ آپ بند کریں اس کے علاوہ چاکلیٹ اگر آپ کھاتے ہیں آپ کو شہو کو تو چاکلیٹ کو بند کریں اور چائے کا اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چائے بند کر دیں تو کوکا کولا جو ہے یا پیپسی کولا اس ٹائپ کی جو کو ڈرنکس ہیں وہ بھی آپ بند کر دیں یہ سارے سورس جب بند ہو جائیں گے تو آپ کے گردوں کے اندر پتھری بننے کا عمل رک جائے گا ایک یہ بات ہوگی دوسرا یہ کہ کونسی چیزیں آپ کھائیں جس سے کہ بداؤٹ میڈیسن آپ کے گردوں کے اندر اگر پتھری بن چکی ہے تو وہ خارج ہو جائے تو وہ تین جیوسز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین طرح کے جیوس ہیں موسم کی صاحب سے جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ جیوس استعمال کریں روزانہ کا ایک گلاس اس کا تازہ جیوس جو ہے وہ پیئیں مثلاً اگر سردیوں کا موسم ہے تو مارٹے کا جیوس آپ ایک گلاس ڈیلی پیئیں پتھری ہیں جو ہیں وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ اسے اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو فالسہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے فالسے کا ایک گلاس ڈیلی پیئیں اور بڑی جلدی جو ہے وہ پتھریاں ٹوٹ جائیں گی ٹوٹنے کے بعد وہ یورن کے رستے نکل جائیں گے تو یہ دو جیوس ہو گیا اور تیسرا جیوس ہے تازہ لیمن جو ہے یعنی لیمون جو ہے اس کا جیوس آپ ڈیلی پیئیں تو اس سے بھی پتھریاں نکل جائیں گی تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی طریقہ علاج ہے ہوموپیتھک ہے ایلوپیتھک ہے یا ٹبہ جنانی ہے میڈیسن کے بغیر اگر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہو نیچرل طریقے سے تو یہ ہر قسم کی طریقہ علاج سے یہ بہتر طریقہ علاج ہے تو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ویڈاؤٹ میڈیسن اپنا ٹریٹمنٹ کریں یہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو سینٹین قسم کے اگر آپ انہیں استعمال کریں تو گردے کی پتھری جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس کے علاوہ آئیے اب میں آپ کو اس کا ہوموپیتھک علاج بتاتا ہوں میں نے بتایا کہ پتھریاں تین قسم کی ہیں تو اگر یورکیسڈ کی پتھریاں اس کے لیے ہوموپیتھک میں دعائی ہے کلکیریا کا بڑی کامیاب دعائی ہے اگر پتھری یورکیسڈ کی ہو دوسرے نمبر پہ نیٹرم فاز دعائی ہے کیلسیم فاسفیٹ کی پتھریوں کے لیے یہ بڑی کامیاب دعائی ہے نیٹرم فاز تھرٹی میں دیں آپ صوبت پیچھو اگر پتھریاں کیلسیم فاسفیٹ کی ہیں تو کیلسیم اوگزلیٹ کی اگر پتھریاں ہیں تو پھر سار سپریلیک دعائی ہیں اس کا استعمال آپ کریں تھرٹی میں انشاءاللہ پتھری جو ہے وہ نکل جائے گی اور اس کے علاوہ ایک اور دعائی ہے جو کی کامن دعائی ہے وہ پتھری کی کوئی بھی ٹائپ ہو اس میں وہ کامیاب ہے اور بڑی فیمس دعائی ہے اس سلسلے میں بربرس ویلگریس دعائی کا نام ہے اس کو مادر ٹینچر میں آپ لیں اور اس کے دس قطرے سود پہ شام دو گنڈ پانی میں ڈال کے آپ خود مریض ہیں یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کار کا کوئی فرد ہے تو اس کو آپ بلائیں انشاءاللہ یہ چار دعائی ہیں کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی کے اندر ہی مریض آپ کا چانسز کافی چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ ہے کہ میں آخر میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ آہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ڈاکٹر کا انتخاب آپ اس طرح سے کریں کہ کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہو اچھا پڑا لکھا تجربہ کار ہو اس کے پاس آپ اپنی وہ فائل لے کے آہ چلے جائیں اس کو اپنا آٹر سونڈ دکھائیں اپنی علامات بتائیں اور وہ جو دعائی تکریز کرے گا وہ زیادہ بہتر دعائی ہو ناظرین میں نے آپ کے سامنے کیڈنی سٹون کے مطلق کافی انفرمیٹیو گفت کو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اگر آپ نے یہ میری ویڈیو سنی ہے دیکھی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سا اس میں نالیج ملا ہوگا اور آپ یہ جو انفرمیشن ہے اس کو اگر مناسب سمجھیں تو دوسروں کو بھی سینڈ کر دیں اسے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اور یہ ایک صدقہ جاری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی انفرمیٹیو جو ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے یا میرا کام جو ہے اس ٹائپ کا کہ میں جو انفرمیٹیو بناتا ہوں وہ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو دبائیں تاکہ اس طرح کی جو میں انفرمیٹیو ویڈیو بنا ہوں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے بہت شکریہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی